آپ کے افچیتن من کی سکتی بائی پوکو ریڈرز پارٹ ٹو آئیے آگے جانتے ہیں چیپٹر ون آپ کے بھیتر بہت بڑا کھا جانا ہے آپ کے بھیتر بہت بڑا کھا جانا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو بس اپنے من کی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنا بھر ہے آپ کے بھیتر نیامتوں کا اتھا بھندھار ہے جس میں سے آپ سکھت سمرد اور آنندائی جیون جینے کے لیے جروری ہر چیز نکال سکتے ہیں کئی لوگ اپنی سنبھاوناوں کو اس لیے نہیں جان پاتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے بھیتر موجود اسیمت گیان اور انند پریم کے بھندار کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے جبکہ سچ تو یہ ہے کہ اس میں سے آپ اپنی ہر منچا ہی چیز نکال سکتے ہیں لوہے کا چمبکیہ ٹکڑا اپنے بھار سے بارہ گناہ ادھک وجن اٹھا سکتا ہے لیکن اگر آپ اپنے چمبکیہ گن کو ہٹا دے تو یہ ہے ایک پنک بھی نہیں اٹھا سکتا اسی طرح لوگ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو چمبکیہ ہوتے ہیں وہ آتم ویسواس اور آستھا سے بھرے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ سفل ہونے تطھا جیتنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن میں چمبکیہ گن نہیں ہوتا ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں وہ ڈرو اور شنکاؤں سے بھرے ہوتے ہیں افسر سامنے آنے پر وہ کہتے ہیں اگر میں سفل نہیں ہوا تو کیا ہوگا کہیں میرا پیسہ ڈوب نہ جائے لوگ میری ہسی اڑائیں گے اس طرح کے لوگ جندگی میں جادہ آگے تک نہیں جا پاتے ہیں ان کا ڈر انہیں اسی جگہ پر روکے رکھتا ہے جہاں وہ ہیں آپ چمبکیہ وقتی بن سکتے ہیں بشرتے آپ اتحاس کے سب سے بڑے رہیسے کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے لگیں اتحاس کا سب سے بڑا رہیسے مان لیجئے کوئی آپ سے اتحاس کا سب سے بڑا رہیسے پوچھے تو آپ کیا جواب دیں گے پرمانو ارجہ گرہوں پر پہنچے انترکشیان بلیک ہول نہیں ان میں سے کوئی نہیں تو پھر سب سے بڑا رہیسے کیا ہے انسان اسے کہاں کھوچ سکتا ہے اسے کیسے سمجھا جا سکتا ہے اور اس کا لاب کیسے لیا جا سکتا ہے جب آپ آسان ہے یہ ہے رہیسے ہے آپ کے افچیتن من میں پائی جانے والی ادبود چمتکاری شکتی یہ ہے وہ آخری جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ اس کی تلاس کرتے ہیں اسے کارن یہ رہ سے بہت کم لوگوں کو پتا چل پاتا ہے آپ کے افچیتن من کی ادبود شکتی افچیتن من کی چھپی ہوئی شکتی کا پریوب کرنا سیکھ کر آپ اپنے جیون میں ادھک شکتی دولت، صحت، سکھی اور آنند پا سکتے ہیں آپ کو اس شکتی کا حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو آپ میں پہلے سے ہی ہے بہرحال آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ استعمال اس کا کیسے کیا جاتا ہے آپ کو اسے سمجھنا ہی ہوگا تاکہ آپ اپنے جیون کے سبھی پہلووں میں اس کا پریوب کر سکے اگر آپ اس پستک میں دی گئی آسان تکنیکوں اور پرکریہوں کا پالن کریں گے تو آپ کو اوشی جانکاری اور سمجھ مل جائے گی ایک نیا پرکاس آپ کو پریورت کر دے گا آپ ایک نئی شکتی اتپن کر سکتے ہیں جس کی بدولت آپ اپنی سبھی اس آساؤں اور سپنوں کو سکار کر سکتے ہیں اسی سمجھ فیصلہ کریں کہ آپ اپنے جیون کو پہلے سے جادہ ویاپک مہان سمرد اور ادات بنائیں گے آپ کی اوچیتن گہرائیوں میں سبھی آوشک چیزوں کے بارے میں اسیمیت گیان شکتی اور اپورتی کے بھنڈار ہے آپ کا اوچیتن من اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ اسے وقصد کرے اور ابھی وقتی دے اگر آپ کھلے دماغ کے اور گرہنسیل ہیں تو آپ کے اوچیتن من میں موجود اسیمیت گیان آپ کو وہاں ہر چیز بتا سکتا ہے جس کی آپ کو کبھی بھی کہیں بھی ضرورت ہو آپ نئے وچار پا سکتے ہیں اوشکار کر سکتے ہیں خوجے کر سکتے ہیں اور نئی کلا کرتیاں بنا سکتے ہیں آپ کے اوچیتن من کا اسیمیت گیان آپ کو آشار جنک نئی جانکاری دے سکتا ہے اسے اپنے سامنے پرکٹ ہونے دے یہاں آپ کے جیون میں آدھرس ابھی وقتی اور صحیح جگہ کا راستہ کھول دے گا اپنے اوچیتن من کی بدھی مانی سے آپ آدھرس جیون ساتھی کو آکرشت کر سکتے ہیں صحیح بیجنس پارٹنر یا صحیح یوگی کو بھی یہاں آپ کو دولت من بننے کا راستہ بتا سکتی ہے یہاں آپ کو وطیع روپ سے آجاد بھی بنا سکتی ہے تاکہ آپ اپنے دل کی اچھا کے انسار بنے کریں اور رہیں وچار بھاونہ سکتی پرکاش پریم اور سوندرے کے اس آنترک جگت کو کھوجنا آپ کا بدنیادی ادھیکار ہے یہ شکتیاں ادرشے لیکن بہت سکتی سالی ہیں آپ کے اوچیتن من میں ہر سمسیہ کا سمادھان اور ہر پڑیام کا کارن ہوتا ہے جب آپ ان چھپی ہوئی شکتیوں کا پریوک کرنا سیکھ لیں گے تو آپ کو پرچورتہ، سرکچہ، خوشی اور نیانترن بڑھانے کے لیے آوشک سکتی تتھا بدھیمانی مل جائے گی میں نے اوچیتن من کی شکتی کو دیکھا ہے میں نے اس کی سکتی سے اپاہی جو کو پون سوست ہوتے دیکھا ہے اوچیتن من کے سہارے انہوں نے خوشی، صحت اور آنندکی بھاوناؤں کو حقیقت میں بدلا یقیناً آپ کے اوچیتن میں ایسی چمتکاری اپچارک شکتی ہے جو پریشان دماغ اور ٹوٹے ہوئے دل کا علاج کر سکتی ہے یا آپ کے مستسکی کی جیل کا درواجہ کھول کر آپ کو اجاد کر سکتی ہے یا آپ کو سبھی طرح کے بھوتک اور شاریریک بندھنوں سے مکت کر سکتی ہے کاریکاری آدھار کی آوشکتہ اگر آپ کسی بھی چھیتر میں پرگتی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایوم بننے کے لیے آپ کو اس کے صدحانتوں کو سمجھنا ہوگا تب ہی آپ اس کی سکتیوں کا استعمال کرتے سمجھ جان پائیں گے یا آپ کو کون سے پرینام ملیں گے اب جن وشیسٹ لکشوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں آپ ان سکتیوں کی مدد سے ساکار کر سکتے ہیں کئی سالوں تک میں نے کیمسٹ کا کام کیا تھا اپنے شروعاتی پرشکشن میں میں نے یہاں سیکھا کہ جب آپ ہائیڈروجن کے دو پرمانوں اور آکسیزن کے ایک پرمانوں کو ملاتے ہیں تو پرینام ہمیشہ پانی ہوتا ہے کبھی کبھار یا اکثر نہیں ہمیشہ جب آپ آکسیزن کے ایک پرمانوں اور کاربن کے ایک پرمانوں کو ملاتے ہیں تو کاربن مونو اکسائیڈ نامک جہریلی گیس اتپن ہوتی ہے لیکن اگر آپ آکسیزن کا ایک اور پرمانوں جوڑ دیتے ہیں تو آپ کو کاربن ڈائی اکسائیڈ مل جاتی ہے جو پرانیوں کے لیے ہانی رہت اور پودوں کے لیے جیوندائی ہوتی ہے یہ شاشوت اور اور پریورتنیت اتھے ہیں انہیں ہم صدھانت کہتے ہیں کام کرنے کی درستی سے آپ کے افچیتن من کے صدھانت کیمسٹری، فیزکس اور گھنیت کے صدھانتوں سے الگ نہیں ہیں اگر آپ رسائنیک یا بہت تک شکتیوں کا پریوک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان چھیتروں کے صدھانتوں کو سیکھنا ہوگا اسی طرح اگر آپ اپنے افچیتن من کی شکتی کا پریوک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے صدھانتوں کو سیکھنا ہوگا عام طور پر اس صدحانت کو سبھی سوکار کرتے ہیں پانی اپنا اس طرح خود خوج لیتا ہے یہ ایک شاسوت صدحانت ہے یہ ہر جگہ ہر سمیں پانی اور پانی جیسے سبھی دروہ پر لاغو ہوتا ہے پراچین مصر کے لوگ اس صدحانت کو جانتے تھے اس کا پریوک انہوں نے مہان پیرامیڈوں کی نیو کو آدرس روپ سے سمتل بنانے میں کیا تھا آج کی سچائی تنتر سے لے کر ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن بناتے سمیں انجینئر اس کا پریوک کرتے ہیں یا یہ ہے صدحانت لیں گرم ہونے پر پدھارت فیلتا ہے یہ ہر جگہ ہر سمیں اور ہر پرستیتی میں سچ ہے اگر آپ اسٹیل کے ٹکڑوں کو گرم کریں گے تو یہ فیلے گا چاہی یہ ہے اسٹیل چین انگلین بھارت میں ہو یا پرتھوی کا چکر لگا رہے انترکشیان میں ہو گرم ہونے پر پدھارت فیلتا ہے یہ ہے ایک شاشوت ستے ہے یہ ہے بھی ایک شاشوت ستے ہے کہ آپ اپنے اوچیتن من پر جو چھاپ چھوڑتے ہیں وہاں پرستیتی انبھاو اور گھٹنا کے روپ میں وقت ہوتی ہے آپ کی پراتنا کا جواب ملتا ہے کیونکہ آپ کے اوچیتن من کی شکتی صدحانت ہے صدحانت یعنی وہاں طریقہ جس سے کوئی چیز کام کرتی ہے ادھارن کے لیے بجلی کا ایک مہتپورن صدحانت یہ ہے کہ یہ اچھ چھمتہ سے نم شمتہ کی اور کام کرتی ہے جب آپ بلب چالو کرتے ہیں یا الیکٹرک اسٹوپ پر کھانا بناتے ہیں تو آپ بجلی کے اس صدحانت کو نہیں بدلتے ہیں آپ اس صدحانت کا لاب لیتے ہیں پرکرتی کے ساتھ سیوک کر کے آپ عدبت کھوجو اور عوشکاروں کو سکار کر سکتے ہیں جو مانو کو انند طریقوں سے سکھ پردان کرتے ہیں آپ کا اوچیتن من صدحانت ہے یہاں وشواس کے نیم پر کام کرتا ہے آپ کو جاننا ہوگا کہ وشواس کیا ہے یہاں کیوں اور کیسے کام کرتا ہے بائبل سرل اسپسٹ اور سندر طریقے سے بتاتی ہے جو بھی اس پہاڑ سے کہے گا تم ہٹ جاؤ تتہ سمدر میں چلے جاؤ اور وہے اپنے دل میں شنکہ نہیں کرے گا بلکہ وشواس رکھے گا کہ وہے کہتا ہے اوشیہ ہوگا تو وہے جو کہے گا وہے اوشیہ ہوگا آپ کے من کا نیم وشواس کا نیم ہے اس کا مطلب ہے آپ کے من کی کارے ودھی میں وشواس کرنا سوہم وشواس پر وشواس کرنا آپ کے من کا وشواس اور کچھ نہیں آپ کے مستسک کا وچار ہے آپ کا افجیتن من آپ کے وچاروں پر پڑتی کریا کرتا ہے اور انہی کے انوروک انو بھاوک کاریوں گھٹناوں تتہ پرستیتیوں کو اتپن کر دیتا ہے یاد رکھیں آپ کو سفلتہ اس چیز کے کارن نہیں ملتی ہے جس میں آپ وشواس کرتے ہیں سفلتہ تو من کے وشواس کے کارن ملتی ہے مانو جاتی کے جکڑنے والے جھوٹے وشواسوں رائیوں اندھ وشواسوں تتہ دروں کو سکار کرنا بند کر دیں شاسوت ستیوں اور جیون کی ان سچائی پر وشواس کرنا سرو کریں جو کبھی نہیں بدلتی ہے اس موڑ پر پہنچنے کے بعد آپ آگے اوپر اور ایشور کی طرف پڑھنے لگیں گے جو لوگ اس پستک کو پڑھیں گے اور افجیتن من کے صدحانتوں پر آستھا کے ساتھ عمل کریں گے وہ ویگیانک تتہ کارگر پراتنہ کرنے کی قابلیت حاصل کریں گے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی آپ کی پراتنہ کا جواب کریا اور پرتکریا کے شاشوت نیم کے انصار ملتا ہے ویچار نیت کریا ہے پرتکریا آپ کے افجیتن من کا وہ جواب ہے جو آپ کے ویچار کی پرکرتی سے میل کھاتا ہے آپ کے من کو سواست سکھ سانتی اور صدوہ کی افدھارنا سے بھر دیں آپ کے جیون میں چمتکار ہونے لگیں گے دو مستسک آپ کا مستسک ایک ہے لیکن اس کے دو اسپسٹ اور ویشسٹ کارے کاری بھاگ ہیں ان دونوں کا کارے ویبھاجن مستسک کے سبھی ویدھارتیوں کو کافی اچھی طرح معلوم ہے آپ کے مستسک کے یہ دونوں حصے ایک دوسرے سے ملتا الگ ہیں ان دونوں کے اپنے ویشسٹ گون اور شکتیاں ہیں جو ایک دوسرے سے الگ ہیں مستسک کے ان دونوں کاریوں میں بھید کرنے کے لیے کئی ناموں کا پریوں کیا جاتا ہے جیسے وستونیشت یعنی اوبجیکٹیو اور ویکتینیشت یعنی سبجیکٹیو من چیتن اور افچیتن من جاگرت اور شوشت من جیسے وستونیشت یعنی اوبجیکٹیو اور ویکتینیشت یعنی سبجیکٹیو من چیتن اور افچیتن من جاگرت اور شوشت من ستہی اور گہرا سوروپ سویچک اور انیچک یعنی وولنٹری اور انوالنٹری من پرش اور استری من آدھی نام چاہے جو بھی دیا جائے اس سے مستسک کے مول دویت کا پتہ چلتا ہے اس پوری پستک میں میں آپ کے مستسک کے دو حصوں کے لیے چیتن یعنی کانشیس اور افچیتن یعنی سب کانشیس من کا پریوک کروں گا اگر آپ کو دوسرے سب دسان لگتے ہوں تو آپ ان کا پریوک کر لیں مہتپور سرواتی بات یہ ہے کہ مستسک کی اس دویت پرکرٹی کو پہچان لیا جائے اور سویکار کر لیا جائے اس پارٹ میں اتنا ہی آگے جاننے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہے چینل پر ہر روز شم 5 بجے تک نیکس پارٹ کے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے